بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آشی ولوگز تو آج کا میرا ولوگ ہے نائٹ کا آج ہم رات میں باہر نکلے تھے کچھ شاپنگ کرنی تھی کچھ چیز لینی تھی تو اس کے لیے تو اس کی تیاری کر رہے تھے باہر جانے کے سب بچے بھی جا رہے تھے ساتھ اور میں بھی جا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے چھوٹی سی ویڈیو بنای جائے نائٹ کی روٹین ہے یہ ہماری رات میں جب چھ بجے آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد چائے وغیرے پینے کے بعد ہم ساتھ بجے گھر سے نکلے تھے تو واپس ہمیں تقریباً نو بج گئے تھے واپس گھر آتے آتے تو میں نے سوچا اس دوران آپ لوگوں سے اپنی جو آج کا دو تین گھنٹے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں آپ کو نئی ویڈیو دیکھنے میں ملے گی تو ابھی جو ہے دبہر کے شام کے تقریباً ساتھ بج رہے ہیں چھ ساڑھے چھ ساتھ بج رہے والے موسم بہت خوبصورت ہے بلکل ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے اور موسم بھی انجوائے کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنا انگلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں لانا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی ہم کیا خریدنے جا رہے ہیں بچے جو ہے وہ کافی ٹائم سے ہمیں اسرار کر رہے تھے کہ ہمیں یہ چیز چاہیئے لیکن ابھی ہمیں اسے پروپر مل نہیں رہی تھی تو آج ہمیں ملی ہے تو ہم بلینے جا رہے ہیں بس تو ابھی نکلتے ہیں اپنا سفر کا آقاس کرتے ہیں وہ دور کا کٹتے ہیں لوگ چلی جو بسم اللہ ہمارا ہیمچن ہے ہمارا دور جو ہے وہ لوگ ہو چکا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے مارکٹ کی طرف تو یہ ہے جی ہم اوور ہٹ سے جا رہے ہیں اور موسم اور آپ خوبصورتی دیکھیں موسم کی شام کے ٹائم کتنا خوبصورت لگ رہا ہے موسم اور ویسے بھی سارا دن موسم اچھا رہا ہے بادل بادر رہا ہے دھوپ زیادہ نہیں تھی اور ابھی میں ہی چل رہا ہے تو اس کے باوجود ابھی اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوئی آج تفہ موسم بہت زبردست رہا ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہ خوبصورتی گرین ری گیا تو بچوں نے لینے تھے جی سکیٹنگ شوز سکیٹنگ کیلئے کافی ٹائم سے بچے اسرار کہہ رہے تھے سکیٹنگ شوز لینے میں تبا جب بھی چھوٹے تھے تو میں نے ان کو نہیں خرید کے دیئے وہ ہمارج لینے جا رہے ہیں پہلے ہم رکے بیچ میں ایٹیم تک جانا تھا ایٹیم میں سے پیسے نہیں کروائے وہ بچے جو ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بتا ہے کہ سب کے بچے ایسے ہی کرتے ہیں کہ میں کروں گا میں کروں گا سب اپنے لگے ہوتے ہیں تو میں نے ان کو ساتھ لیا اور میں نے کہا تم سب کچھ کر لو یعنی کہ خود ہی آپ لوگ بھی ایٹیم یوز کرنا سیکھو اگر ہم ساتھ ساتھ اسی طرح بچوں کو بھی انوال کرتے رہے تو بچے جو ہیں وہ کافی کچھ دیکھ کے سیکھ جاتے ہیں تو اس لیے ابھی یہاں پہ اپریٹ میں کر رہی ہوں باقی سسر میں بچے لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ خود بھی کر لیں گے اس طرح سے نیکس ٹائم جب بھی کبھی بابا کے ساتھ آتے ہیں تو وہ بھی آلموسٹ ریوز کر لیتے ہیں ایٹیم سو یہاں بھی ہم پیسے نکلوائیں گے پھر جائیں گے ڈریکٹ ہی شو شاپ پر کیونکہ راستے میں لوگ پھر میں نے نہیں بنایا باقی رکوڈنگ نہیں کی تو آپ لوگ کوئی اس طرح سے شورٹ شورٹ فاملنگا چیزیں دکھاتی جاتے ہیں لینر ہم نے بائی کیا تھا دینر میں کیا تھا بہت ہی نئی چیز ہم نے فائی کی تھی بہت شدید دیزیز قسم کی تھی تو وہ بھی دیکھاؤں گی آپ کو کہ وہ کون سا وہ ہوتل تھا جس سے ہم نے آج کا دینر کیا ہے تو چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم سکیٹنگ شوز پہلے بائی کر رہے ہیں بچوں کا پیان آکے چیک کر رہے ہیں بڑے بچے کے چھوٹے بچے کے دیکھ رہے ہیں لیکن جو چھوٹے کے ہیں وہ تھوڑے سے ایڈیٹیٹ کر رہے تھے وہ کوئی اتنے خاص میں اچھے نہیں لگے کیونکہ وہ تھوڑا ہارڈ قسمتے تھے اس میں پاؤں تھکتا تھا بچوں کا پین زیادہ فیل کرتے تھے تو اس وجہ سے یہ بارے شوز بلیک والی یہ ہم نے پھر نہیں پسند کیے کیونکہ یہ تھوڑے سخت تھے ہارڈ تھے بچوں کے لیے اور جو چھوٹے بچے ہوتے تو ان کو فور ویلز کے سکیٹنگ شوز وہ ہی بیسٹ رہتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو بیلنس کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے تو اب ہم آگے ہیں جی ادھر یہاں سجی پہ ہم نے آج کھائی تھی چکن سجی بہت ہی شدید مزددار تھی اور اس طرح سے لائف کوکنگ ساتھ ساتھ ہو رہی تھی اس کی خوشپور اس کا رومائی بہت مزددار تھا تو یہ دکھنے میں بھی جتنی خوبصورت اور مزددار لگ رہی ہے اتنی ہی خوبصورت یہ کھانے میں بھی تھی مزددار تھی اس کے ساتھ رائس سب کیا جاتا ہے یہاں پہ یہ جو پتھان ہے ہماری تھی یہ ہوتل ہے ان کا پتھانوں کا یہ ہے جو اس طرح سے سجی میں آتے ہیں یہ ساہی وال کی خور سے ٹریٹ ہے جہاں پہ یہ والے چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں آپ کو ایزی لی یہاں سے مل جائے گی باقی ساہی وال میں اتنا کوئی یہ والے پوائنٹس نہیں ہیں جہاں پہ آپ کو سجی ملے گیا بیف سجی بھی ہوتی ہے اور چکن سجی بھی بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ چکن سجی ہم نے آرڈر کی تھی جس کے ساتھ چاول تھے سرب کیا گیا اور ہم نے سب نے مل کے بہت ہی مزدار سا شاندار سا یہ جو دینر ہے وہ آج کیا بہت انجوائے کیا سو یہ دیکھیں ابھی ہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں نیکسٹ پلیٹر میں کہ جو سجی ہے وہ چاول کے ساتھ سرب کی گئی اور یہ اس طرح سے یہاں پہ جب سجی ریڈی ہو رہی تھی تو ہم دوک ساتھ میں اس کو دیکھنے میں بھی بہت مزدار لگ رہا تھا شاندار لگ رہا تھا یہ دیکھیں وہ ویڈیو تو سلو تھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو یہاں پہ سلولی سلولی آگ پہ یہ پکتی رہتی ہے جس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زمدہ ستاتا ہے یہ دیکھیں ہماری جو سجی ہے وہ اس طرح سے سرب کی گئی رائس کے ساتھ اور رائس بھی فرس ٹائن ہم نے ان کے ترائے کیے تھے اور یہ ہمارا جو ایکسپیرینس میں وہ بہت اچھا رہا ٹیسٹ وائز کافی اچھی تھی اور جو چکن ہے وہ کافی اچھا اچھے سے گلا ہوا تھا اور جوسی ٹائپ تھا تو ٹرائے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میں نئی چیزیں ٹرائے کرتے رہنا چاہیے جیسے ہمیں جو ہے وہ اچھا فیل ہوتا ہے مزہ بھی آتا ہے یہاں پہ سب کھانا کھانے کے سٹارٹ کر دیا ہے اور میں میجک سے نکھاتی ہوں ختم ہم نے کھانا کھا چکے ہیں اور پلیٹ جو ہے سب نے ماشاءاللہ سے بہت انجوئے کی سب نے بچوں نے بچے بھی بہت خوش تھے بہت مزے کی لگی بچوں کو بھی کیونکہ رائز تو بچوں کے فیوریٹ ہوتے سو اس لئے بچے خوش تھے رائز پسند آئے تو یہ انڈ میں جاتے جاتے اگین میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ساہی وال کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ کافی اچھا فائنڈ ہے آپ لوگ بھی آئے انجوئے کریں سجی جو ہے یہاں کی کافی مشہور ہے یہ خان بابا سجی ہے اور ان کی کوکنگ جو ہے وہ کافی اچھی اور ٹیسٹ کافی اچھا تھا تو واپس آ کے گھر ہم گھر آ کے ہم نے پیچ چائے بغیرہ چائے کا میں نے ایڈٹ نہیں کیا اس میں ویڈیو نہیں بنا سکی بچوں نے فورا آتے ہی سکیٹنگ جو ہے وہ پرائے کرنا سٹارٹ کر دی پہن کے چیک کر رہے ہیں سب سب اپنے لیدہ لیدہ اپنے اپنے سٹائل میں سب چیک کر رہے ہیں کوئی ایزیلی چلا پا رہا تھا کوئی نہیں تو لیکن یہ ابھی سٹارٹنگ ہے فرسٹ بچوں کا فرسٹ یوز ٹو جب ہو جائیں گے تو یہ کافی اچھی چلائیں گے تب میں آپ کے ساتھ ان کی جو ہے وہ پروپر ویڈیو شو شیئر کروں گی ارہم ہے ارہم نے عاشب نے اور عرفان نے تینوں نے مل کے یہ ٹرائے کیا اور کافی اچھا لگا تو پھر ہم نے شوک پہ بولا تھا کہ یہ دو پی اور اور مگوا دیں گے تو پھر سب بچوں کے ہو جائیں گے تو اس لئے یہ جو ہے آج کے لیے ان بچوں کے لیے کافی اچھی جو ہے ایکٹیوٹی رہی انہوں نے خود ہی جو ہے اپنے لیے یہ چیز پسند کی تو ہم نے بھی کہا کہ یہ چیز اچھی ہے ان کے لیے یہ تو ایکٹیو رہیں گے بچے سارا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں موبائل جو ہے وہ کم ہی ایوز کریں گے اس طرف دھیان ہو جائے گا تو بچوں کا یہ جو ایکٹیوٹیز میں جو پارٹی ویسپیشن ہے نا وہ کافی ضروری ہے کیونکہ آج کل جو بچے ہیں وہ صرف موبائل پہ ہی لگے رہتے ہیں سو یہ تھی یہ تا آج کی ہماری شام